اترکھن میں گلوبل انویسٹر سمیٹ کا دوسرا دن سمیلن کے آخرے دن آج جب چھے ستر ہونے والے ہیں سماپن ستر میں گریمنتری امیتر شاہ موجود رہیں گے ستر کو سمودت کریں گے امیتر شاہ اترکھن گلوبل انویسٹر سمیٹ کے دوسرے دن آج سمیلن میں چھے ستر آیوجت ہو رہے ہیں دوسرے دن پرٹن، ناغری کڈیان، انفراسٹرکشر، فورسٹ، الائیڈ سیکٹر، پارٹنر کنٹری، انڈسٹری اور سٹارٹ اپ جی ایسے تمام ستر ہو رہے ہیں آیوش اور ویلنس پر بھی چرچہ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ باغوانی اور پشت اتبادن پارٹنر کنٹری ستر کا بھی آیوجن ہو رہے ہیں سماپن ستر میں گریمنتری امیتر شاہ موجود رہے ہیں اور ان کے بھاشڑ سے یہ سمیٹ جو ہے وہ سمپن ہوگا چلے فیلال جانکاری مل رہی ہے کہ گریمنتری امیتر شاہ پہنچ چکے ہیں انویسٹر سمیٹ میں چھ ستروں کا سماپن ہوگا چھ ستروں کے ساتھ اور کندر امیتر شاہ جو ہیں وہ اب دیرہ دون پہنچ چکے ہیں اس ستر میں شامل ہونے کے لیے جی آئیس کا دوسرا اور آخرے دن ہے آج اور سماپن ستر میں شامل ہوں گے کہ اندر امیتر شاہ کل پردار منتری نرندر مودی نے اس جی آئیس کا ادھاٹن کیا تھا سفل یہ آپ کہہ سکتے ہیں جی آئیس اترکن سرکار کے نظریے سے اور چکی کل چوالیس ہزار کروڑ کے جو گراؤنڈ بریکنگ سرمنی بھی ایک طریقے سے ہو گئی تھی یعنی چوالیس ہزار کروڑ کا جو کام ہے جو ایم ایو ہوئے ہیں اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے اکر کے تین لاکھ کروڑ سے زیادہ کے ایم ایو سرکار اور تمام ادھاگک سنگٹنوں اور ادھاگ گھرانوں کے ساتھ ہوئے ہیں جس میں سچوالیس ہزار کروڑ کے کام کی شروعات بھی کر دی گئی ہے کئی ایسے سیکٹر ہیں جس میں بہت زیادہ روچی دکھا رہے ہیں لوگ پرٹن ہیں انفرسکشن جیسے سیکٹر ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ روچی دکھا رہے ہیں ویلیس ایک خاص سیکٹر ہیں جس میں وہ دمیوں نے اپنا انٹرس دکھایا ہے تو سفل انفرسٹر سامٹ کا آغاز کھل ہوا ہے کیونکہ جس لکش کو لے کر کے مکہ منتری دھامی آگے بڑھے تھے انفرسٹر سامٹ کے آئیو جن کی پلاننگ انہوں نے کیتے اس لکش سے کہیں سادہ انفرسٹمنٹ کو لے کر کے ایم ایو سائنگ ہوئے ہیں دھائی لاکھ کروڑ کا لکش لے کر کے دھامی سرکار آگے بڑھے ہی تھی لندن سے لے کر کے دبائی تک میں بروچوں کیے گئے وہاں پر کارکرم ہوئے وہ دمیوں کو بتایا گیا کہ اتراکھر میں کس طرح سے ستھی بدلی انفرسٹر پیتر ہوا ہے اور یہاں پر رویسائی کے لئے محول بنا ہے